السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تصوف کی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے تصوف کی تاریخ کے بارے میں جس میں پچھلے کلاسوں میں ہم نے تصوف کی تصوف کا ابتدائی دور پہلا دور اور تصوف کا دوسرا یعنی ارتکائی دور اور تصوف کا تیسرا یعنی دوری اروج ہم نے بیان کیا اور آج کی کلاس میں ہم تصوف کا چوتھا دور اور اسی طریقے سے پانچوہ دور بیان کریں گے جو کہ چوتھا دور ہے وہ جو دی دور کہلاتا ہے اور یہ دور 650 ہجری سے لے کر 1000 ہجری تک ہوتا ہے اسوی کے اعتبار سے 1252 اسوی سے لے کر 1591 اسوی تک ساتھوے صدی ہجری تک تصوف مسلمانوں کا بنیادی طرز فکر بن چکا تھا یہاں سے اس کے ایک نئے دور کا آگاز ہوا جسے ہم نے وجودی دور سے تعبیر کیا اس دور کی اہم خصوصیات اس طرح ہے نمبر ایک سیاسی حالات کے تصوف فر اثرات وجودی دور میں تصوف کی تحریک میں ایک نئی روح فونکی گئی جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے سیاسی حالات تھے جس کی وجہ امت مسلمہ کے سیاسی حالات تھے اس زمانے میں سیاسی اعتبار سے امت مسلمہ کا شیرازہ اب بخر چکا تھا اور عباسی سلطنت چھوٹی چھوٹی علاقائی بادشاہتوں میں تقسیم ہو چکی تھی عباسی بادشاہ کو اگرچہ خلیفہ کا ٹائٹل حاصل تھا بگر اس کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی کیسی تھی مشرق سے تاتاری اور مغرب سے صلیبی عالم اسلام پر حملہ آور ہو رہی تھے منگولیا سے اٹھ کر آنے والے تاتاری ایک ایک شہر کو فتح کر کے وہاں کھوپڑیوں کے مہنار بناتے چلے آ رہے تھے مسلمانوں کے ہاں عجیب بیچینی کیسی کیفیت تھی اور انہیں کہی جائی پناہ نہ ملتی تھی ان کے ہاں یہ مکولہ مشہور ہو گیا کہ اگر کوئی تمہیں بتائے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی تو کبھی یقین نہ کرنا دوسری جانب یورپی اقوام نے دو سو برسوں میں ترکی شام اور فلسطین کے علاقوں میں تباہی مچا کر رکھ دی تھی جب مسلمان سیاسی اعتبار سے مغلوب ہوئے تو انہوں نے روحانیت میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی جس سے تصوف کو زبردست فروغ ملا رائحان احمد یوسفی لکھتے ہیں اس عرصے میں مسلم دنیا کو ایک زبردست سانحہ سانحہ سامنا سانحہ کا سامنا کرنا پڑا جس نے نہ صرف مسلمانوں کی علمی روایت کو شکست و ریکھت سے دھوچار کر دیا بلکہ وہ حالات پیدا کر دے جن میں لوگوں کے لئے سکون و آفیت کی واحد جائی پناہ گوشہ تصوف تھا یہ سانحہ تاتاریوں کا مسلم دنیا پر حملہ تھا جس نے ساتھوی صدی حجری میں وسط ایشیا سنٹرل ایشیا سے لے کر مشرقی وسطہ میڈل ایسٹ تک تمام عالم اسلام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا مسلم دنیا کے تمام تہذیبی اور علمی مراکز بجز سپین کے جو بعد میں مرسیحوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا اس آفت کی نظر ہو گئے اس فتنہ کا نقفہ ارہوج بغداد کی تباہی کا سانحہ تھا جو ٹویول ہنڈرڈ فیپٹی ایٹھ ایسوی بمطابق سکس ہنڈرڈ فیپٹی سکس ہجری میں پیش آیا جس کے بعد مسلم دنیا پر تباہی و بربادی کی وہ علمناک رات مسلط ہوئی جس کی مثال انسانی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے مسلم معاشرہ ریاست سیاست علم تہذیب گرز ہر شعب زندگی پر اس کے ایسے منفی اثرات مرتب ہوئے جن سے مسلمان کئی صدیوں تک باہر نہ نکل سکے مسلمانوں نے سیاسی اعتبار سے اپنا کھویا ہوا مقام سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت کی شکل میں کسی نہ کسی طرح واپس لے لیا لیکن علمی طور پر وہ دوبارہ نہ اٹھ سکے ایسے تباہل مسلم معاشرے میں اہل تصوف کا اثر و نفوظ مزید بڑھ گیا خاص کر عالم عجم عالم عجم میں تصوف کی مختلف شاکھوں اور خانوادوں کے سلسلے فیلتے چلے گئے اہل شریعت کے بالمقابل اہل طریقت ہی اصلاً معاشرے کی فکری کی عادت کے منصب پر فائز ہو گئے اس دور میں ہندوستان مسلمانوں کا فکری مرکز بن چکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم اقتدار کا یہ واحد خطہ تھا جو فتنہ تاتار سے محفوظ رہا تھا چنانچ پورے وسط ایشیا سنٹرل ایشیا ایران اور مشرق بستہ میڈل ایسٹ سے مسلم مشرفہ علماء اور سوفیہ حجرت کر کے یہاں آگئے سرزمین ہند اپنے سیاسی حالات تاریخی پس منظر مذہبی روایت اور فلسفیانہ افکار کی بنا پر تصوف کے پودے کی ذرکھیزی کے لیے ایک بہترین جگہ تھی چنانچہ شجر تصوف یہاں خوب پھلا پھولا اور اس کے بطن سے خاجہ معین الدین چشتی خاجہ قطب الدین بکتیار کاکی خاجہ فرید گنشکر شیخ بہودین ذکریہ ملتانی اور شیخ نظام الدین اولیہ جیسے اقابیرین تصوف نے جنم لیا خلاص بحث یہ ہے کہ ان سیاسی حالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف کو مسلم دنیا میں مزید فاروق حاصل ہوا اب اس تصوف کے چوتھے دور کی اور ایک خصوصیت ہے وہ ہے وحدت الوجود کی دعوت ہے ساتھوی صدی حجری میں شیخ اکبر مہددین ابن عربی کی شخصیت پیدا ہوئی جس نے تصوف کی دنیا میں پائے جانے والے رجحانات پر گیر معمولی اثر پیدا کیا ان سے پہلے صوفیہ کے ہاں وحدت الوجود کا تصور تو موجود تھا مگر اسے اہل تصوف کے ہاں مرکزی مقام حاصل نہ ہو سکا تھا ابن عربی کی گیر معمولی شخصیت کے نتیجے میں وحدت الوجود کو مین سٹریم صوفیہ کے ہاں فروغ حاصل ہوا اور یہی سے یہ تصور صوفیہ میں فیلتا چلا گیا نہ صرف صوفیہ بلکہ بہت سے ظاہری علماء بھی اس سے متاثر ہوئے نومی صدی حجری تک پہنچتے پہنچتے وحدت الوجود کو صوفیہ میں متفق علی حیثیت حاصل ہو چکی تھی اس نظرے کے فروغ نے ان صوفیہ کو زبردست قوت آتا کی جو کہ شریعت کی پابندیوں کے قائل نہ تھے بہت سے علاقوں میں صوفیہ کھلا مکھلا شریعت کی مخالفت کرنے لگے کلندریہ اور ملامتی فرقہ کے صوفیہ کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اگر سے پابند شریعت صوفیہ اور ناکدین تصور علامہ نے ان کی مضمت کی مگر ان کی یہ تنقید بہت زیادہ کامیاب نہ ہو سکی اور کلندری اور ملامتی صوفیہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے دوسری طرف یہ تصور بھی عام ہونے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے دوسری طرف یہ تصور بھی عام ہوا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انبیائی کرام کے بجائے صوفیہی کرام توجہ کا مرکز بننے لگے اس تیسری دور کے اور ایک خصوصت ہے وہ ہے صوفی سلسلوں کا فاروق اور خانقاہوں کا کیام اس دور میں صوفی سلسلے مزید فلے فولے اور ان کی قائم کردہ خانقاہوں کا جال انڈونیشا سے لے کر سپین تک فیلتا چلا گیا ہے مخلص صوفیہ نے اپنے سلسلوں کو فیلانے کے لئے گھر معمولی قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی اپنے علاقے چھوڑ چھوڑ کر وہ دور دراز پہاڑی اور سہرائی علاقوں میں پہنچے اور وہاں اپنی دعوت پہنچائی خوشکی کے علاوہ انہوں نے سمندری سفر بھی اختیار کی اور سری لنکا، ملیشیا، تھائلینڈ، انڈونیشیا اور چین کے دور دراز علاقوں تک اپنے سلسلے کو فیل آیا ان صوفیہ نے علمائی شریعت کے بلکل برعکس عوامی انداز اختیار کیا ہے انہوں نے مقامی زبانی سیکھی، مقامی لباس پہنا، خود کو مقامی رنگ میں ڈالا اور لوگ ورسہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے شائری کو اپنا ذریعہ ابلاغ بنایا جس میں نہائی تھی سادہ انداز میں وہ اپنا پیغام پہنچا دیا کرتے تھے اس شائری کو قوال، گوئے اور توائیفے توائیفے تک عوام میں پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے پنجابی، سندھی، برہوئی اور پشتو کے تمام بڑے شعرہ صوفی ہی تھے اس پورے عرصے میں بہت سے باطنی دائیوں نے بھی صوفیہ کا لبادہ اوڑ کر ان کی مقبولیت سے فائدہ اٹھا لیا فائدہ اٹھایا اور اپنی دعوت ان میں داخل کی ان کی دعوت برسگیر میں خاص کر مغربی، ساحلی علاقوں اور شمالی علاقجات میں فہلی اب اس دور میں تصوف کے اس چوتھے دور میں بھی تصوف پر تنقید ہوئی وجودی دور میں جہاں تصوف فیلہ وہاں اس پر تنقید نے بھی فروغ پایا علماء کے گروہ میں جہاں اور بہت سے ناقیدین تصوف فائدہ ہوئے وہاں علامہ تقیدین ابن تیمیہ کی گیر معمولی شخصیت بھی پیدا ہوئی جس نے تصوف کی جڑوں پر تیشہ چلایا صوفی سیاح ابن بطوتہ نے بھی اپنے سفر نامے میں ان کا ذکر کیا ہے ابن تیمیہ کا تعلق موجودہ ترکی کے شہر حرام سے تھا مگر ان کی زندگی شام اور مصر میں گزری تھی جو اس دور میں تصوف کے گڑھ تھے انہوں نے اہل تصوف کے متعدد امور کو تنقید کا نشانہ بنایا جن میں خاص کر مزارات کی زیارت اور وہاں انجام دی جانے والی رسومات پر تنقید تھی مزارات پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کچھ لوگ بڑی دومدام کے ساتھ مشایخ کی قبور کی زیارت کے لئے سفر کرتے ہیں اگرچہ وہ اس کو مناسق یا حج تو نہیں کہتے لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ان میں سے بعض لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اس نبی کے صدقے جس کی جانب سواریاں حج کے لئے جاتی ہیں بعض لوگ مقابر کے حج کو حج بیت اللہ پر ترجیح دیتے ہیں بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر فلان بزرگ کی قبر کی زیارت دو یا تین مرتبہ کر لی جائے تو ایک حج بن جائے گا بعض کسی بزرگ کے مزار کو میدان عرفات قرار دیتے ہیں اور حج کے زمانے میں سفر کر کے وہاں جاتے ہیں اور اسی طرح وقوف کرتے ہیں جیسے مسلمان میدان عرفات میں کرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ مساجد کو ویران رکھتے ہیں اور مشاہد یعنی مزارات کو بڑا آباد و پر رونک ان کی مسجد جو نماز پنجگانہ کے لئے بنائی گئی ہے بلکل ویران اور بھی چراغ نظر آتی ہے گریب اہل محلہ اگر دری وغیرہ کا انتظام کر دے تو کر دے ورنہ یہ بھی نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سرائے ہے جس کا کوئی پرسانی حال نہیں اس کے مقابلے میں مزار و مقبرہ کا حال یہ نظر آتا ہے کہ پردے اس پر پڑے ہوئے ہیں سونے چاندے سے اس کو مرسا کیا گیا ہے سنگ مرمر کا فرش ہے صبح و شام نظر و نیاز آ رہی ہے کیا یہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی کھلی ہوئی تحقیر اور شرق کی اعلان یا تحظیم نہیں ہے ابن طیمیہ نے بادشاہ کی اجازت سے ایک جماعت بھی تیار کی جس نے عملی اقدامات کرتے ہوئے متعدد مظہرات اور کھانکاؤں کو تباہ کیا انہوں نے یہ واضح کیا کہ اصحاب صفحہ کا صوفیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ولی اللہ کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ولی اللہ کا صوفی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر نیک اور صالح مسلمان اللہ کا ولی ہے ابن طیمیہ کثیر تصنیب بزرگ ہے اور بلا مبالغہ ہزاروں صفات پر مشتمل ان کا کام قدیم و جدید ہر طرز کے علماء کی توجہ کا مرکز بنا ان کے کام کو ناکیدین تصوف میں بالخصوص زبردست پذیرائی ملی ان کے کام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آٹھویں صدی حجری کے بعد امت مسلمہ کی پوری فکر پوری فکر صرف دو شخصیات کی کیے ہوئے کام کی بنیاد پر کھڑی ہے تصوف سے متاثر افراد گزالی اور ناکیدین تصوف ابن طیمیہ کی کتابوں پر اپنے کام کی بنیاد رکھتے ہیں ابن طیمیہ نے ناکیدین تصوف کی ایک پوری جماعت شام کے علاقے میں تیار کر دی ان کے شاگرد ابن قیم نے تصوف کی مشہور کتاب منازل السائرین کی شرح مدار جسالکین سے کی جس میں تفصیل سے تصوف کے ایک ایک تصور کو لے کر دلیل کی قوت سے اس پر تنقید کی اس وقت بھی ناکیدین تصوف کی تحریروں کا ماخذ اس وقت بھی ناکیدین تصوف کی تحریروں کا ماخذ اور سورس بڑی حد تک یہی کتاب ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے تصوف کا پانچوہ دور جو کہ شہودی دور یا دور اصلا کہلاتا ہے یہ دور ون تھاؤزنٹ ہجری سے لے کر 1266 ہجری تک ہوتا ہے اس وی اعتبار سے 1591 اس وی سے لے کر 1850 اس وی تک جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ نوی صدی ہجری میں وحدت الوجود کو اہل تصوف میں متفق علیہی حیثیت حاصل ہو چکی تھی تقریباً سبی صوفیہ وجودی رنگ میں رنگیں ہوتے اور خود کو ذات باری طالع میں فنہ کرنے کے لئے بے قرار رہتے یہی کیفیت دسوی صدی ہجری تک جاری رہی اس کے بعد اس پانچوے دور کی خصوصیت ہے وحدت الشہود دسوی صدی ہجری کے اختتام پر ہجری کلندر کے ہزار برس پورے ہو رہے تھے اور مسلم دنیا بر میں میلینئیم سے متعلق نظریات میلینئیم تھیریز بڑے پائمانے پر گردش میں تھے کسی کا خیال یہ تھا کہ ہزار سال پورے ہونے پر قیامت آ جائے گی اور کوئی امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اعلان کر رہا تھا ان تمام نظریات کے بنیادیں احادیث کی بئی دزکار تعبیلات اور صوفیہ کے کشب پر تھی برسگیر میں اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لئے اکبر بادشاہ نے دین الہی کا شوشہ چھوڑا جس میں ہندومت اور اسلام کے نظریات کو صوفیانہ انداز میں ملا کر ایک نئے دین کو ایجاد کرنا مقصود تھا اس دور میں صوفی شیخ احمد سر ہندی پیدا ہوئے جنہوں نے اکبر کے دین الہی کے خلاف آواز اٹھائی اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اس سے انہیں پورے برسگیر کے علماء اور صوفیہ میں گیر معمولی مقام حاصل ہو گیا اکبر کے بیٹے جہانگیر کے وہ خاصے قریب رہے اور جہانگیر نے ان کی ہدایت پر بڑی حد تک عمل کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہانگیر کی اولاد میں دو دیندار بادشاہ شاہ جہان اور اورنگزے پیدا ہوئے ایک حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہر سو سال پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے جو دین کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیتا ہے شیخ آمد سر ہندی نے یہ دعویٰ کیا کہ بلکل اسی طرح یہی کام ایک بڑے پائمانے پر ہزار سال کے بعد بھی ہوتا ہے اب چونکہ امت کا دوسرا ہزاریا میلینیم شروع ہو رہا ہے اس وجہ سے اس کے لئے ایک مجدد کی ضرورت ہے اور وہ ہزار سالہ مجدد وہ خود ہے ان کے اس دعویٰ کو علماء و صوفیانے بالعموم تسلیم کرتے ہوئے انہیں مجدد الفسانی کا خطاب دیا جس کا معنی ہے جس کا معنی ہے یعنی مجدد الفسانی یعنی دوسرے ہزار سال کا تجدید کرنے والا ریوائیور اب دی سیکنڈ میلینیم اس کی بدولت انہیں کم و بیش جنوبی ایشیہ سوت ایشیہ کے صوفیہ میں گیر معمولی مرتبہ حاصل ہو گیا شیخ آمد سرہندی نے ابن عربی کے نظر وحدت الوجود پر کڑی تنقید کی کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ابن عربی دراصل ایک خاص مقام پر جا کر رک گئے تھے سالیکین کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی وجود نہیں مگر یہ راہی طریقت کا محض ایک مقام ہے اس کے بعد شہود کا مقام ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی سوا کچھ نظر نہیں آتا اور اس سے بڑھ کر مقام عبدیت ہے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے شیخ آمد نے نہ صرف وحدت الوجود کا متبادل پیش کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ کشف و کرامات کی دین میں کوئی حیثیت نہیں اور یہ محض ایک بودھ ہے ان کے دور کے صوفیہ کے ہاں یہ تصور عام ہوا عام ہو چلا تھا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے انہوں نے اس پر کڑی تنقید کی اور بتایا کہ انبیاء کی ایک سانس تمام اولیاء کی پوری زندگی سے افضل ہے انہوں نے شریعت کی برپور حمایت کی اور ان صوفیہ کا رد کیا جو شریعت کو چھوڑ بیٹھے تھے انہوں نے صوفیہ کو یہ بتایا کہ اتباع محمدی کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے شیخ آمد کے جنوبی ایشیہ کے تصوف پر گیر معمولی اثرات شیخ آمد کے جنوبی ایشیہ کے تصوف پر گیر معمولی اثرات بکو پوزیر ہوئے ان کے زمانے میں ہندوستان دنیا بھر میں تصوف کا عالمی مرکز بن چکا تھا کم از کم جنوبی ایشیہ کی حد تک نقشبندی سلسلہ عملاً مجددی سلسلہ بن گیا اور شیخ آمد ہی کے مریدین کے ذریعے آگے چلا ان کی کاوشوں کے نتیجے میں وحدت الوجود کا نظریہ ختم تو نہیں ہوا ختم تو نہ ہوا مگر ہندوستان کی حد تک اس کا ایک متبادل سامنے آ گیا چونکہ ان مکتبات کی زبان فارسی تھی اس وجہ سے ان کے اثرات ایران اور وسط ایشیہ تک فیلے دور جدید میں ان کے مکتبات دنیا بر کی زبانوں میں ترجمہ ہو کر فیل رہے ہیں جس سے وجودی تصوف کا ایک متبادل بقیہ دنیا کے سامنے بھی آ رہا ہے اس کے بعد اس پانچوے دور کی اور ایک خصوصیت ہے وہ ہے کھانکہی نظام کا انحتاط پانچوے دور میں اہل تصوف کے نظام میں اندر سے ایک گیر معمولی تبدیلی پیدا ہوئی پچھلے چھے سو برس میں جن صوفی سلسلوں اور جس کھانکہی نظام کا ارتکہ ہوا تھا وہ پانچوے دور میں ایک خاص مکام پر آ کر رک گیا اب صورتحل یہ پیش آئی کی صوفی سلسلوں نے جمعود اختیار کرنا شروع کیا تیسرے اور چوتھے عدوار میں ایک صوفی شیخ اپنے سب سے لائق مرید کو خلیفہ مقرر کرتا ہے مگر اب اس منصب نے موروسی حیثیت اختیار کر لی مریل کی جگہ نصب نے لے لی یہ اصول تائی پائے گیا کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا ہی گھدی نشین بن سکتا تھا کھا اسے تصوف سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو کمو بیش یہی صورتحال اب تک جاری ہے کھانکاہوں اور مزارات نے روحانی مراکز کے بجائے عملاً کیش جنریٹنگ یونٹ کی شکل اختیار کر لی اور پیرزار دولت کے امبار میں کھیلنے لگے ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ اپنے مفادات میں کسی اور کو شریک کیوں کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل تصوف کو جس درجہ کے مردانی کار پہلے دستیاب تھے اب ان کی جگہ نالائق اور دنیا پرست گدی نشینوں نے لے لی مخلص اور لائق صوفی اپنے پیرزادوں کی وجہ سے تمام صوفیانہ سرگرمیوں سے دستبردار ہونے لگے اس کا برہ راست اثر صوفیہ کی دعوت پر پڑا پیرزادوں اور صاحبزادوں کی نفسیاتی گلامی کا شکار مریدین تو پھر بھی ان سے وابستہ رہے مگر تزگی نفس کا جو سلسلہ صوفیہ کے ہاں جاری تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف جو کہ ترک دنیا کی تعلیمات پر مبنی تھا اب دنیا پرستی کے لیے استعمال ہونے لگا اب اس پانچوے دور میں ناکی دینی تصوف کی تحریکیں بھی پیدا ہوئی اہل تصوف کے اندرونی تبدیلیوں کے علاوہ پانچوے دور میں ناکی دینی تصوف کے ہاں پہ در پہ ایسی تحریکیں پیدا ہوئی جنہوں نے تصوف کی بنیادی نظریات پر کاری ضرب لگائی یہ تحریک دنیا کے مختلف خطو میں پیدا ہوئی شاہی جہان کے آخری زمانے میں ہندوستان میں وحدت الوجود کے ماننے والی صوفیہ دارش شکوہ کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے جو کہ شاہی جہان کا سب سے بڑا بیٹا اور ولی اہد تھا دارش شکوہ وحدت الوجود کے عقیدے کی بنیاد پر وحدت عدیان کا قائل بھی تھا اور اسے متعدد گہر مسلم صوفیہ اور جوگیوں کی حمایت حاصل تھی شاہی جہان کے آخری زمانے میں اس کے بیٹوں میں اقتدار کی جنگ ہوئی جس میں اس کے بیٹے اور رنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائیوں پر گلبہ پایا بھائیوں کی اس جنگ میں دارش شکوہ مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی وجودی صوفیہ کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور رنگزیب اگر سے تصوف کا منکر نہ تھا مگر اس کی توجہ توجہ کا مرکز دراصل علمائی شریعت ہی تھے اس نے ان کی برپورد سرپرستی کی اور صوفیہ کے ساتھ بالعموم سرد مہری کا مظہرہ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف کو جو سرکاری سرپرستی حاصل رہی تھی وہ بڑی حد تک کم ہو کر رہ گئی اور رنگزیب کے بعد برسگیر کے ویسے ہی کوئی ویسے کوئی لائک حکمران نصیب نہ ہوا جس کے نتیجے میں تصوف کی روایت کمزور ہوتی چلی گئی اور مخلص صوفیہ کی جگہ موروسی گدی نشین لیتے چلی گئی اٹھاروی صدی اسوی یا بھاروی صدی حجری میں جزیرہ نمہ عرب میں شیخ محمد بن عبدالوحاب کی تحریک پیدا ہوئی جس کا مقصد مظہرات پر ہونے والے شرک اور بدات کا خاتمہ کرنا تھا ابن عبدالوحاب کی تحریک کامیاب رہی اور جزیرہ نمہ عرب سے آستانوں اور مظہرات کا بڑی حد تک خاتمہ کر دیا گیا اس تحریک کو بالعموم سلفی تحریک یا وہابی تحریک کا نام دیا گیا سلفیزم کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ بعد کے صدیوں میں مسلمانوں نے قرآن و سنت کے احکام میں جو اضافے کر لے ہے ان سے اسلام کو پاک کر کے اس اسلام کی طرف لوٹا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور قرآن و سنت کی وہی تعبیر و تشریح اختیار کی جائے جو کہ صحابہ کرام اور ان کے شاگرد تابعین سے منقول ہے سلفی تحریک صرف عرب تک ہی محدود نہ رہی بلکہ اس نے حج پر آنے والے دیگر ممالک کے مسلحین کو بھی متاثر کیا اس زمانے میں لوگ جب حج کرنے جاتے تھے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورک میں کئی کئی سال مقیم رہا کرتے تھے شیخ ابن عبدالوحاب عبدالوحاب کی سلفی تحریک کے اثرات یمن، شمالی افریقہ، انڈونیشیا اور ہندوستان میں پہنچے دلچسپ عمر یہ ہے کہ ان تحریکوں کو تصوف کی اصلاح کے نام پر چلایا گیا اور ان کے قائدین زیادہ ترصوفی ہی تھے اور پیری مرہیدی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے ان میں لیبیا کے سنوسی اور سوڑان کے مہدی سوڑانی قابل زکر ہے اکثر مورکین کا یہ گمان گالب ہے کہ شاہ وللہ دہلوی جب حج کے لئے مکہ گئے تو وہاں ان کی ملاقات محمد بن عبدالوحاب سے ہوئی اور شاہ صاحب ان کی نظریات سے متاثر ہوئے شاہ صاحب ناکی دین تصوف نہیں تھے بلکہ ایک بڑی بہت بڑے صوفی کھانوادے سے تعلق رکھتے تھے ان کی کتابیں تفہیمات الہیہ وغیرہ تصوف کی بڑی کتب میں شمار ہوتی ہے جب وہ ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے تصوف میں پائی جانے والی کھامیوں پر کڑی تنکی تھی ان کا ارادہ پورے صوفیانہ نظام کو ختم کرنے کا نہیں تھا بلکہ اس کی اصلاح کا تھا انہوں نے مزارات پر ہونے والی بیدعات اور شرکیہ رسوم کی اصلاح کا عظم کیا اور اس کے لئے ایک جماعت تیار کی شاہ صاحب کے زمانے تک شرک و بیداد کی مخالفت کی یہ رجحان بہت زیادہ واضح نہ ہوئے تھے مگر ان کے پوتے شاہ اسماعیل کے زمانے میں یہ امور بلکل واضح ہوتے چلے گئے شاہ اسماعیل اور ان کے مرشد سید احمد بھریلوی نے شرک و بیداد کے خلاف زبردست مہم چلائی مگر انہوں نے تصوف کے سانچی کو کلیتاں ختم نہیں کیا جس کے وجہ سے وہ تصوف کو ان اثرات سے پاک نہیں کر سکے جنہیں وہ مٹانے کا عظم کیے ہوئے تھے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے سید ابو العالی موضوری لکھتے ہیں پہلے چیز جو مجھ کو حضرت مجدد الفیسانی کے وقت سے شاہ واللہ صاحب اور ان کے خلافات کے دجدری کام میں کھڑ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کے بارے میں مسلمانوں کی بیماری کا پورا اندازہ نہیں لکھایا اور نادانستہ ان کو پھر وہی گزہ دے دی جس سے مکمل پرہیز کرانے کی ضرورت تھی ہاشا کہ مجھے فی نفسی اس تصوف پر اعتراض نہیں ہے جو ان حضرات نے پیش کیا وہ بجائے خود اپنے روح کے اعتبار سے اسلام کا اصل تصوف ہے اور اس کی نویت احسان سے کچھ مختلف نہیں ہے لیکن جس چیز کو میں لائک پرہیز کہہ رہا ہوں وہ متصوفانہ، متصوفانہ رموز و اشارات اور متصوفانہ زبان کا استعمال اور متصوفانہ طریقہ سے مشابت رکھنے والے طریقوں کو جاری رکھنا ہے یہ ظاہر ہے کہ حقیقی اسلامی تصوف اس خاص قالب کا محتاج نہیں ہے اس کے لئے دوسرا قالب بھی ممکن ہے اس کے لئے زبان بھی دوسری اختیار کی جا سکتے ہیں رموز و اشارات سے بھی اجتناب کیا جا سکتا ہے پیری مریدی اور اس سلسلے کے تمام عملی شکلوں کو بھی چھوڑ کر دوسری شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ اسی پر اسی پرانے قالب کو اختیار کرنے پر اسرار کیا جائے جس میں مدتہائی دراز سے جاہلی تصوف کی گرم بازاری ہو رہی ہے اس کی کسرت اشارات نے مسلمانوں کو جن سکت اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کیا ہے وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں ہے اب حال یہ ہے یہ ہو چکا ہے کہ ایک شخص کھا کتنی ہی صحیح تعلیم دے بہرحال یہ قالب استعمال کرتے ہیں وہ تمام بیماریاں پھر عود کر آتی ہیں جو صدیوں کے رواج عام سے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے پس جس طرح پانی جیسے حلحال چیز بھی اس وقت ممنوع ہو جاتی ہے جو وہ مریض کے لئے نقصان دے ہو اسی طرح یہ قالبی مباہ ہونے کے باوجود اس بنا پر قطع چھوڑ دینے کی قابل ہو گیا ہے کہ اسی کے لباس میں مسلمانوں کو افیون کا چسکا لگایا گیا ہے اور اس کے قریب جاتے ہی ان مزمن مریضوں کو پھر وہی چنیہ بیگم یاد آ جاتی ہیں جو صدیوں ان کو تھپک تھپک کر سلاتے رہی ہیں بیعت کا معاملہ پیش آنے کے بعد کچھ دیر نہیں لگتی کہ مریضوں میں وہ ذہنیت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے جو مریضی کے ساتھ مختص ہو چکے ہیں یعنی بھم سجادہ رنگین کن گرت پیر مگان گوید یعنی اگر پیر تمہیں جائے نماز کو شراب سے رنگین کرنے کا حکم دے تو کر گزرو والی ذہنیت جس کے بعد پیر صاحب میں اور عرباب من دون اللہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا فکر و نظر مفلوج قوت تنقید معوف علم و اکل کا استعمال موقوف اور دل و دماغ پر بندگی شیخ کا ایسا مکمل تسلط کہ گویا شیخ ان کا رب ہے اور یہ اسی کے مربو پھر جہاں کشف و الہم کی بات چیز شروع ہوئی متقیدین کی ذہنی غلامی کے بند اور زیادہ مضبوط ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد صوفیانہ رموز و اشارات کی باری آتی ہے جسے مریدوں کی قوت واہمہ کو گویا تازیانہ لگ جاتا ہے اور وہ انہیں لے کر ایسی اڑتی ہے کہ بیچارے ہر وقت اجائبات و تلسمات ہی کہ عالم میں سیر کرتے رہتے ہیں واقعات کی دنیا میں ٹھیرنے کا موقع گریبوں کو کم ہی ملتا ہے مسلمانوں کے اس مرض سے نہ حضرت مجدد صاحب نہ واقف تھے نہ شاہ صاحب دونوں کے کلام میں اس پر تنقید موجود ہے مگر غالباً اس مرض کی شدت کا انہیں پورا اندازہ نہ تھا یہی وجہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے ان بیماریوں کو پھر وہی گزہ دے دی جو اس مرض میں محلق ثابت ہو چکی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ دونوں کا حلقہ پھر اسی پرانے مرض سے متاثر ہوتا چلا گیا فٹ نوٹ حضرت مجدد صاحب کی وفات پر کچھ زیادہ دن نہ گزری تھے ان کے حلقہ کے لوگوں نے ان کو قیوم اول کا اور ان کے خلفاء کو قیوم ثانی کا خطاب عطا کر دیا معاذ اللہ اگر سے مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر ٹھیک وہی روش اختیار کی جو ابن تیمیہ کی تھی لیکن شہ وللہ صاحب کے لٹریچر میں تو یہ سامان موجود ہی تھا جس کا کچھ اثر شہ اسماعیل شہید کی تحریروں میں بھی باقی رہا اور پیری مریدی کا سلسلہ بھی سید احمد بنیلوی صاحب کی تحریک میں چل رہا تھا اس لئے مرض سوفیت کے جراسیم سے یہ تحریک پاک نہ رہ سکی حتیٰ کہ سید صاحب کی شہادت کے بعد ہی ایک گروہ ان کے حلقے میں ایسا پیدا ہو گیا جو شیعوں کی طرح ان کی گیوبت گائب ہونا کا قائل ہوا اور اب تک ان کے ظہور ثانی کا منتظر ہے اب جس کسی کو تجدید دین کے لئے کوئی کام کرنا ہو اس کے لئے لازم ہے کہ متصوفین کی زبان و استلاحات سے رموز اشارات سے لباس و اتوار سے پیری مریدی سے اور ہر اس چیز سے جو اس طریقہ کی یاد تازہ کرنے والی ہو مسلمانوں کو اس طرح پرہیز کرائے جیسے زیابتس یعنی ڈائیبیٹیز کے مریض کو شکر سے پرہیز کرایا جاتا ہے یہ تو تھا جنوبی اشیاء کے ناکی دین تصوف کا احوال اب ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کے مراکز میں کیا صورتحال تھی اس زمانے میں عالم اسلام کا مرکز ترکی ہوا کرتا تھا جو کہ تصوف کا گھر تھا یہاں کونیا میں مولانا جلال الدین رومی کا مزار ہے جیسے ترکی میں وہی حیثیت حاصل ہے جو پاکستان میں مثلا حضرت علی حجویری یا ہندوستان میں خاجہ مہین الدین چشتی کے مزار کو حاصل ہے مولانا روم سے منصوب مولوی سلسلے کے علاوہ یہاں بختاشی یا بیک یا بیکتاشی سلسلہ بھی حیلہ ہوا ہے جو اپنے عقید اقائد و نظریات میں اہل سنت کے اقائد سے کافی دور ہے ترکی میں علمائی شریعت کی جانب سے تو تصوف پر تنقید کی کوئی بڑی تحریک پائدہ نہیں ہوئی تاہم ایک اور جانب سے ایسا معاملہ پیش آیا جس نے سوفیانہ نظریات پر کاری ضرب لگائی سولوی اور سترہوی صدی میں ترکی یورپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترکی آفتہ تھا اٹھاروی اور انیسوی صدی اسوی میں بڑی حد تک یورپ ترکی سے مادے ترکی میں آگے نکل چکا تھا ترکی اور یورپ کے مختلف ترکی اور یورپ کے ترکی اور یورپ کے مختلف ممالک کے مابین گہرے تجارتی تعلقات بھی قائم تھے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اکثر یورپ آتے جاتے رہتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل ترکی میں مارنائزیشن بلکہ یورپنائزیشن کی تحریک پیدا ہوئی انیسوی صدی میں اس تحریک نے خود کو ینگ ترکز کی صورت میں بڑی حد تک منظم کر لیا اس تحریک نے نظریات صرف تصوفی کے خلاف اس تحریک کے نظریات صرف تصوفی کے خلاف نہ تھے بلکہ یہ بحثیت مجموعی مذہب کو ترکی کی رحم رکاور سمجھتے تھے ترکی کا جدید تعلیمیافتہ طبقہ اس تحریک کے قریب آتا چلا گیا جس سے اہل مذہب کا بالعموم اور اہل تصوف کا بالخصوص اثر ترکی کی جدید نسل پر کام ہوتا چلا گیا انیسوی صدی کے نصف تک صورتحال یہ تھی کہ عالمی اسلام دنیا میں اپنی سیاسی طاقت کھو چکا تھا اس وقت سے ایک صدی پہلے تک مسلمان دنیا کے تین بڑی سپر پاورز عثمانی صفحوی اور مغلیہ سلطنتوں کے مالک تھے مگر اب مغلیہ سلطنت انگریزوں کی عملداری عملداری میں جا چکی تھی صفحوی سلطنت کا اقتدار صفحوی سلطنت کا اقتدار اگرچہ مضبوط تھا مگر کسی حد تک کمزور ہو چکا تھا اور سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار یعنی سکریج آف یورپ کہا جاتا تھا پستی کے اس عالم میں جہاں مسلمانوں کی زندگی کے اور شعبے متاثر ہوئے وہاں تصوف کی اے روایت بھی ان کے ہاں کسی حد تک کمزور ہوئی یہ تھے تصوف کے چوتھے اور پانچوے دور انشاءاللہ اگلی کلاس میں تصوف کا آخری اور چھٹا دور بیان کریں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ